یہ تصویر ٹی وی سکن پر گھڑگاو کے ارجنگڑ سے گھٹورنی کے بیچ میٹرو کے دروازے کھلے رہے تیز رفتار سے میٹرو دوڑتی رہی دروازے بند نہیں ہوئے یاتری پریشان ہوتے رہے گھبرہت کا ماحول رہا غریمتیں رہے کہ کوئی حادثہ نہیں ہوا ارجنگڑ سے گھٹورنی جا رہی تھی میٹرو کی یہ یلو لائن ہے جس کا سفر جہانگیر پوری سے گھڑگاو کے ہڈا سٹی سنٹر تک ہوتا ہے اس کے بیچ میں پڑھتے ہیں دو اسٹیشن ارجنگڑ اور گھٹورنی ارجنگڑ سے گھٹورنی جب یہ جا رہی تھی ارجنگڑ سے اس نے سفر شروع کیا لیکن دروازے اس دوران میٹرو کے کھلے رہے اور میٹرو اپنی رفتار سے اپنی سپیچ سے دوڑتی رہی صبح کا وقت تھا سوانوں سے ساڑھے نو بجے کی بیچ کا یہ وقت جب لوگ اپنے گھروں سے نکل رہے تھے اپنے دفتر جانے کے لیے اپنے آفیس جانے کے لیے بھیڑ اس وقت اس دوران تھی میٹرو میں بھی اور اس بھاری بھیڑ کے بیچ تمام لوگوں کو اپنے ساتھ لیتی ہوئے میٹرو دور تو رہی تھی ٹریک پر اپنے وقت پر لیکن دورتے وقت اس میٹرو کے دروازے کھلے تھے اور ایک بڑے حادثے کو یہ بلاوا دے رہی تھی راحت کی بات اور غنیمت کی بات یہ رہی کہ کسی طرح کا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا اس دوران کسی بھی یاتری کے ساتھ لیکن دلی انسیار میں ہر روز لاکھوں لوگ سفر کرتے ہیں میٹرو میں اور یہ بڑی لاپرواہی میٹرو پربندن کے طرف سے پیاروں سے جب بات کرنے کی کوشش کی گئی انہوں نے کہا کہ ابھی اس بارے میں ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں آئی ہے صبح نو بجے کے قریب کا یہ وقت بتایا جا رہا ہے جب گلگاو میں میٹرو میں سوار یاتری بالبار بچ گئے ارجنگر سے گھٹورنی تک دو کلومیٹر تک تیز رفتار سے دروازے کھلے رہے اور میٹرو دوڑتی رہی ایک بڑا حادثہ ٹل گیا یہ راحت کی بات رہی ہے ارجنگر سے گھٹورنی جاتے وقت کی یہ گھٹنا ہے صبح قریب سوہ نو بجے سے ساڑھے نو بجے کے بیچ کیے تصویریں ایکسکریوزی تصویریں پہنچائیے پرتیکش درشی نے سمیتہ ان کا نام ہے اور ان سے خود بھی ہم نے کچھ دیر پہلے بات کی تھی وہ خود بہت ڈری ہوئی تھی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جتنے بھی لوگ اس میٹرو میں سوار تھے اس میں سفر کر رہے تھے وہ تمام لوگ ڈرے ہوئے تھے کیونکہ دروازے کھلے تھے میٹرو تیز رفتار سے دوڑ رہی تھی اس دوران کوئی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا تھا آپ تصویروں کو دیکھ کر اندازہ بھی لگا سکتے ہیں نیزویلز کو دیکھ کر کی رفتار کتنی ہیں میٹرو کی جو ارجنگر سے گھٹورنی کے بیچ کا سفر طے کر رہی ہے اور اسی تیز رفتار کے بیچ یہاں پر میٹرو کے دروازے کھلے رہے نیوز ایکسپس سیپورٹر اطل سنگل ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں اطل ایک بڑی لاپرواہی دیکھنے کو ملی ہے میٹرو کی جیلو لائن پر ایسے میں سوال ان لاکھوں یاکریوں کی سرکشہ کو لے کر کھڑا ہو گیا ہے جو کی روز میٹرو میں سفر کرتے ہیں بلکل دیکھیں میٹرو کے اندر جو سمسیہ ہیں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں اور اگر بات کریں اس لائن کی یہ گھڑگاؤں سے لے کر جہانگیر پوری تک لائن آتی ہے سب سے بڑی لائن میٹرو کی یہ ہے اور اس پہ سب سے زیادہ تعداد لوگوں کی ہوتی ہے کیونکہ کئی انٹر جو جنکشن ہیں وہاں سے ہو کر یہ گزرتی ہے کناٹ پیس سے ہو کر گزرتی ہے اس کے علاوہ کشمیری گیٹ اور تمام میتپون سٹیشن اس لائن پر آتے ہیں اور اس طریقے سے اگر میٹرو کے دروازے کئی کلومیٹر تک کھولے رہیں گے اور جس سپیڈ سے میٹرو چلتی ہے جس سپیڈ سے اچانک اس کو روکا جاتا ہے جس سپیڈ پر تو نشی طور پر بہت بڑا خطرہ بھی ہے اور لوگوں کی سرکشا کے ساتھ ایک کھلوار بھی ہے اور اسے ایک گمبھیر چوک کہا جائے گا نشی طور پر کیونکہ روزانہ ہزاروں کی سنکھیا میں اس میں یاتری جو ہے سفر کرتے ہیں ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن تک کر کر پوری لائن کی بات کریں تو یہ جو سنکھیا ہے وہ لاکھوں میں بیٹھتی ہے آتول ٹھیک ہے کوئی ٹیکنیکل پرابلم آ سکتی ہے حالا کہ ابھی تک میٹرو پرابندن کی طرف سے ابھی اس کو لے کر کوئی آدھیکارک جواب یا آپچارک بیان نہیں آیا ہے لیکن گارڈ موجود رہتے ہیں اور سب سے بڑی بات امرجنسی علام بھی وہاں پر ہوتا ہے ڈرائیور کو کیا پتا نہیں چلا کہ دروازے کھلے ہیں کیونکہ اس طرح کی وستہ ہے میٹرو میں کہ جب تک دروازے بند نہیں ہوں گے میٹرو نہیں چلے گی جی بلکل دیکھیں ایک طریقے سے اگر کہا جائے تو یہ جو معاملہ ہے بلکل خود سمجھ میں نہیں آرہا ہے میٹرو کو کیا کیا جائے میٹرو کے جو عدیقاری ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پورے معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے اور اس کے بعد وہ بتائیں گے کی ایسا کیسے کیوں ہوا لیکن کل ملا کر اتنا جرور ہے کہ یہ نشی طور پر ایک چوک کا معاملہ ہے اور لاپروہی کا معاملہ ہے آتول ڈی ایم آر سے کے پی آروں سے بھی ہم نے بات کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ان کا یہ جواب آیا کہ انہیں اس بارے میں ابھی فیلحال کوئی آپچارک جانکاری نہیں مل پائی ہے یہ انفارمیشن نیوز ایکسپریس نے ان تک پہنچائے اور ان کا کہ اس بارے میں وہ انفارمیشن منگوار رہے ہیں ابھی آتول میری آواز آپ سن پا رہے ہیں جی بتائیے آتول پی آروں سے جب سوال کیا ہے چونکہ نو بجے سے ساڑھے نو بجے کے بیچ کا یہ واقعہ ہے جب ایک بڑا حادثہ ہوتے ہوتے یہاں پر بچ گیا ہے یہ قسمت ہی اسے کہا جائے گا لیکن جب پی آروں سے اس بارے میں سوال کیا گیا ڈی ایم آر چی کے تب انہوں نے کہا کہ اس کی انہیں کوئی جانکاری نہیں ہے قریب آدھا گھنٹہ پہلے ان سے بات کی گئی تھی یعنی کہ اس واقعے کو ہوئے ایک گھنٹہ گزر چکا تھا بلکل دیکھیں اور دوسری بات سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صبح جو نو سے ساڑھے نو کا وقت ہوتا ہے وہ پیک آرس ہوتے ہیں جس وقت میٹروں میں تل رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی تھسا تھس بھری ہوئی ہے میٹروں چلتی ہیں اور اس وقت کا یہ حادثہ ہے باوجود اس کے ادھکاریوں کو اس بارے میں پوری جانکاری نہیں ہے یہ بھی زیادہ گمبیر بات ہے ٹیکنولوجی کے اس جمانے میں صحیح مائنے میں ادھکاریوں کی طرف سے جواب آنا چاہیے تھا کہ ایسا کیوں ہوا کیسے ہوا کون اس لاپروائی کے لیے اس چوک کے لیے جمعہ دار ہے لوگوں کی جان کے ساتھ کھلوار ہوا ہے جو گڑویل ایک بنی ہوئی ہے میٹروں کی اس کے اوپر ٹھیس لگی ہے اگر اس طریقے سے لاپروائی سے اس طریقے کے ہاتھ سے ہوں گے تو نشی طور پر لوگوں کا جو وشواس ہے میٹروں سے وہ بھی کم ہوگا اور اب دوبارہ ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے میٹروں کے جو پی آر ہوئے ان سے بھی انوزیال سے کی بھی کیا معاملہ ہے کیوں کر ایسا ہوا اور اس کے لیے کون جمعہ دار ہے میٹروں ان تمام چیزوں کو لے کر کیا کاروائی کرنے جا رہی ہے سوال کئی سارے ہم اس کو لے کر یہ بھی کی ہے صرف اسے ٹیکنیکل فالٹ مان کر اسے دور کرنے کی بات کہیں گی یا پھر اس کو لے کر ذمہ داری تائے ہوگی اور کوئی کاروائی آگے میٹروں اس میں کرے گی سب سے بڑی بات اس کے وز ریلوے ایکسپرٹ اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پر جڑ گئے ہیں وز صاحب یہ تصویریں نیوز ایکسپرس پر ہم لگاتار درشکوں کو دکھا رہے ہیں دو کلومیٹر تک ارجنگر سے گھٹورنی کے بیچ دروازہ کھلا رہا اور میٹرو دورتی رہی آپ کیا کہیں گے اس کو لے کر یہ انسیف ہے میں سوچوں گا کہ ایسا نہیں سمبغ ہونا چاہیے کیونکہ دروازہ کھلا ہے درائیور کو پینل پر انڈیکیشن دلنا چاہیے اور درائیور ملہ کاری سٹارٹ نہیں کر پانا چاہیے اور اگر جب لوگوں نے یہ ہو بھی گیا دو نو پہلے والی چیزیں دیڑک نہیں ہوئی لوگوں نے جب بلاام چین بغیرہ کیا تو درائیور اس ٹائم پر اپنے کو یہ چیز نوٹس کر کے اپنی گاڑی سلوڈاون کرتا اور سیس جگہ پر لاکر کر کے روکتا جیسے کی بریج بغیرہ پر تو نو ہی روک سکتا ہے کوئی ہائی لیول ٹریک پر نہیں روک سکتا ہے کوئی ایسی جگہ پر جہاں پر پلیک فرم مل جائے تو اس جگہ پر ہی روک سکتا ہے تو اس کے نئے کرالنگ سپیٹ پر گاڑی کو نکال کے لے آتا بائی ساؤنڈنگ اے وارننگ تو دی پیسنجلز تو نہ پینک اپنا خیال رکھتے ہوئے آرام سے جہاں ہے بہی بیٹھے دنے کے لیے جی اور بڑی خبر اس وقت میٹرو کی لاپرواہی کی تصویریں اس وقت آپ کے سامنے ڈی ایم آر سی کی یلو لائن میٹرو کی یلو لائن جو کی جہاں گیر پوری سے ہڈا سٹی سنٹر تک کا سفرتائے کرتی ہے اس کے بیچ میں دو سٹیشن آتے ہیں ارجنگر اور گھٹورنی ارجنگر سے آج اب صبح قریب نو بجے میٹرو وہاں سے نکلی اس وقت اس کے دروازے کھلے ہوئے تھے تیز رفتار تھی ہوا کا دباو بھی تھا غنیمت یہ رہی کہ کسی طرح کا کوئی حادثہ نہیں ہوا اس دوران پورے وقت بھیڑ بھی تھی میٹرو میں اور دروازے بھی کھلے رہے میٹرو اپنا سفرتائے کرتی رہی ریلوے ایکسپرٹ اس کے وز صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر جڑے ہوئے ہیں وز صاحب ایک بڑی لاپروائی سامنے آئیے اس پر بھی بڑا سوال یہ جب ریلوے کے پیاروں سے قریب ایک گھنٹے بعد فون کیا گیا اس پورے واقعے کے بعد تب تک ان کے پاس کوئی جانکاری نہیں پہنچ پائی تھی اب ایسے میں اگر ہم بولیٹ ٹرین چلانے کی بات کرتے ہیں چند کلومیٹر کی میٹرو نہیں سمل رہی بولیٹ ٹرین کیسے سنبھالیں گے اور چلائیں گے وز صاحب میری آواز آپ سن پا رہے ہیں لگتا ہے سمبرگ ہم سے ٹوٹ گیا ہے وز صاحب کا ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے فلال یہ بڑی خبر آپ کو بتا دیں ایکسکلیوزیو تصویریں نیوز ایکسپریس پر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ارجنگر سے گھٹورنی کے بیچ میٹرو کے یہ دو ریلویسٹیشن ہیں ان دونوں ریلویسٹیشن کے بیچ میٹرو کے دروازے کھلے رہے اور میٹرو اپنی اسی تیز رفتار سے دورتی رہی جس رفتار سے وہ عموماً ہر روز لاکھوں مسافروں کو لے کر اپنا سفر تیئے کرتی ہے صبح کا وقت تھا لوگ اپنے دفتروں کے لیے اپنے گھر سے نکل گئے تھے دباو بھی کافی زیادہ تھا میٹرو میں یاتریوں کا کیونکہ اس تب ہی کو اپنے دفتر جانے کے لیے عموماً لوگ میٹرو کا استعمال کرتے ہیں روز کی طرح بھیڑ بہت زیادہ تھی اور اسی بھیڑ بھری میٹرو میں لوگ سفر کر رہے تھے اس کے وز ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ایک بار پھر سے ریلوی ایکسپرٹ وز صاحب یہ جو تصویریں سامنے آئی ہیں اس کے قریب ایک گھنٹہ بعد ریلوی کے پیاروں سے جب ہم نے بات کرنے کی کوشش کی تب تک ان کے پاس کوئی جانکاری نہیں تھی کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے اتنے سارے یاتریوں کی جان جوخیم میں لے کر میٹرو نے سفر کیا ہے ایسے میں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جب چند کلومیٹر کی میٹرو کا سفر ہم نہیں سمال پا رہے ہیں تب بلیٹ ٹرین کا سپنا کیسے پورا ہوگا اتنے سنگر ہمارے ساتھ یہاں پر جو اتنے میری آواز سن پا رہے ہیں اتنے میری آواز اگر آپ سن پا رہے ہوں تو اس حادثے کے بعد ڈی ایم آر سی کی طرف سے پی آروں کی طرف جو ریاکشن آیا اس کے بعد سوال بہت سارے یہاں پر اٹھ رہے ہیں اس لاپرواہی کو لے کر نشی طور پر جو یاتری ہیں جو دینک یاتری ہیں ان کی سرکشا کے ساتھ یہ کھلوار ہے بھلے ہی اسے تکنی کی خرابی بتایا جائے لیکن تکنی کی خرابی کیوں کر ہوئی اور ہونے کے باوجود کیوں میٹرو اپنے آپ رک نہیں گئی یا رکی ہوئی میٹرو تھی تو وہ چلی کیوں اگر اس کے دروازے کھول ہوئے تو تمام سوال ایسے ہے سرکشا کہیں نہ کہیں سرکشا کے اندر چوک ہے یا میٹرو کی جو یہ کاری پڑھا لی ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہے اور کھامیہ ہے یہ صاف اس بات سے انگیت ہوتا ہے اگر سپیڈ اور زیادہ تیز ہو جیسے آپ بار بار بولٹ ٹرین کی ہم لوگ بات کرتے ہیں 300 کلومیٹر کی سپیڈ ہوتی ہے بولٹ ٹرین کی یا 400 کلومیٹر کی سپیڈ ہوتی ہے جو بیدیشوں میں بولٹ ٹرین چلتی ہے ایسے میں اگر کوئی حاصل ہوتا تو کیا ہوتا اور اگر لوگ اور جس طریقے سے میٹرو ٹھسا ٹھس بھری ہوئی ہوتی ہے اگر لوگ دروازے کے ساتھ ستکے کھڑے ہوتے صبح کے سمیں اگر وہ گر گئے ہوتے تو کیا حق سے کی تصویر ہوتی اس بات کا اندازہ لگانا اپنے آپ میں ایک جو ہے بھیانک تصویر پیش کرتا ہے کب تک انتظار کیا جائے کب تک انتظار کیا جائے کہ ڈی ایم آر سی کی طرف سے میٹرو کی طرف سے پربندن کی طرف سے کوئی جواب آئے گا اس پر دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طریقے سے اب یہ معاملہ میڈیا کے سنگیان میں آیا ہے اور اس کو ہم لوگ نیوز ایکسپریس خاص طور سے اس کو دکھا رہا ہے تو بہت جل جو ڈی ایم آر سی ہے پربندن اس بارے میں کوئی نہ کوئی اپنے ریلیز جرور جاری کرے گا اور بتائے گا کہ ایسا کیوں ہوا اور کس طریقے سے بچاؤ کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی ڈی ایم آر سی کی طرف سے کہ کیسے اس ہاتھ سے کو ٹالا گیا اور کیا اس کے پیچھے کارن تھے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سمیتی اس کے لئے گھٹھت کر دی جائے اور ایک پلہ جھاڑنے کی کوشش کی جائے پوری لیکن جیسے میں پہلے بتا رہا تھا کہ جو وشواس ہے میٹرو کو لے کر جو وشواس قائم ہوا تھا کہیں نہ کہیں پچھلے کچھ سال سے دیکھنے میں آ رہا ہے جس طریقے سے میٹرو بار بار رکھتی ہے بار بار میٹرو کے ٹریک پر ہاتھ سے ہوتے ہیں کبھی لوگ سوسائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی ایک ٹریک پر میٹرو چلانی پڑتی ہے اور جس طریقے سے اس میں لوگوں کو سمسیا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس پر کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں پر نشطی طور پر جو میٹرو پربندن ہے جس منچہ کے ساتھ اس کو شروع کیا تھا اس کی طرف دھیان جی آترا بنے رہے آپ سے ملکاتار اپڈیٹ دیتے رہیں گے اس معاملے پر لیکن یہ تصویریں زائد طور پر کئی سارے سوال کھڑی کر رہی ہے میٹرو پربندن کی لاپروائی کو لے کر ریلوے ایکسپرٹ اس کے وز ہمارے ساتھ یہاں پر جڑ گئے ہیں ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں وز صاحب نو سے لے کر ساڑھے نو بجے کا یہ واقعہ رہا ہے جب دروازے کھلی رہے اور میٹرو اپنی رفتار سے دوڑتی رہی ایسے میں سوال یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اگر ہم چند کلومیٹر کی میٹرو کو اس طرح سے سچارو روپ سے نہیں چلا پا رہے ہیں تب ہم تین سو کلومیٹر کی رفتار سے دوڑنے والی بلیٹ ٹرین کو کیسے چلائیں گے میں دیکھئے ایسا ججمنٹ پاس کرنا ٹھیک نہیں ہے گلتی ضرور ہے اس گلتی کو گلتی سے لیسن لیا جائے گا میں میٹرو پرمندن سے پوری آشا رکھتا ہوں کہ ترنت آپ کو ایک افیشل ریسوانس بھی جو ان کے میڈیا انچارج ہیں سی پی آروں ساتھ جسے دیال شاید وہ آپ کو بتائیں گے بٹ گلتی ہے ہم صرف تھا یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے دیال صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن ان کے پاس ایک گھنٹہ ہونے کے بعد بھی ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں پہنچ پائی تھی ان کا یہ کہنا تھا میرا آشا ہے کہ وہ جلدی اپنی پوزیشن جو ایکچول ہے اس کو جانکاری لے کر کے جلدی ہی بتائیں گے تو گلتی ضرور ہے ہم صرف ضرور تھا اور اس سے لیسن ضرور لرن کیا جائے اور کام کو میں سیفگار دور بنا دی جائیں تاکہ ایسا چیز دوبارہ کبھی نہ ہو شکریہ اس کے بھی صاحب نیوز ایک سپس سے بات کرنے کے لیے تو یہ تصویریں ضرور پر کئی تمام طرح کے سوال یہاں پر کھڑی کرتی ہوئی جو تصویریں دیکھنے کو ملی ارجنگر سے گھٹونی میٹرو اسٹیشن کے بیچ کی یہ تصویریں ہم آشا کرتے ہیں کہ میٹرو جلد سے جلد یہ صاف کرے کہ اتنی بڑی لاپرواہی کیوں اور کیسے ہوئی موسیقی